بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ کیڈمی آن لائن پریپریشن پلیٹ فارم اور آج اس سیشن میں ہم نے بات کرنی ہے پی پی ایسی کی لیکچرز کی آنے والی جابز کے مطالق کئی سارے سٹوڈنٹس ہمارے جو الریڈی بھی ہمارے لیکچر کامس میں ہم نے جو لاس ٹائم تیاری کروائی تھی ان میں کچھ ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس تھے وہ بھی سوال کر رہے تھے اور بھی کئی سارے جو مختلف سپڈرکس کے لوگ تھے سوال کر رہے تھے کہ ہم تیاری کیسے کریں یا کلاس آپ کب سٹارٹ کر رہے ہیں تو کئی سارے سوالوں کے جواب جو ہر ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر لیکچر کی جاب کے لیے ایسپیرنٹ ہے وہ جاننا چاہتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ڈیٹیل میں ہر ایک کو سوال کا جواب دیا جائے تو اس زمن میں میں آپ کو ایک گائیڈ لائن کے طور پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریالیٹی ہے کیا اور آپ کو کیا کرنا ہے تو اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کر لی ہے یا ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے اور آپ لیکچر کی جاب میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ اس ایج میں نہیں ہیں اس سے اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہونا نہیں چاہتے تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے جو اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ اینڈ تک یہ ساری چیزیں سنیں گے تو ان کو ایک روڈ میپ مل جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس پوسٹ کے لیے اچھی تیاری کر کے اچھا ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اور اینڈ پہ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک افیشل جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ جاب کی ریالیٹی کب ہے اور کب تک انٹرس ہوں گی تو سب سے پہلے تو آپ نے فوراں سے وہ ڈسپوائنٹ نہیں ہو جانا کہ یہ is it a reality کہ 4000 جو لیکچرر کی جاب تقریباً آ رہی ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو اس سے پلس مائنس ہو سکتی ہیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں date announce ہونے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ابھی تحال یہ کوئی ڈسی این فائنل نہیں ہے کہ یہ 4000 ہی ہیں اور کس date کو announce ہو رہی ہے نمبر ون یہ تو ایک آپ کو ریالیٹی کرنٹ سیچوائشن میں بتا رہا ہوں لیکن جابز announce لازمی ہوں گی جو ہی حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں اور جس طرح سے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے فیڈل پبلک سروس کمیشن نے اپنے انٹرویو کا سکی ویل جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہوا ہے انٹرویوز ہو رہے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ کے لیے وہ کیا پلان کرتے ہیں وہ بھی اپنی جب پالیسی announce کریں گے تو اس کے پاس جلدی جابز بھی announce ہو جائے گی نمبر ون یہ تو ہو گیا جابز کی ریالیٹی کے مطلق کے آئیں گی صحیح تھوڑی آتی ہیں یعنی کہ 4000 ہے تو اس کے 3500 ہو سکتی ہیں 2000 ہو سکتی ہیں 1000 ہو سکتی ہیں تعداد کے بارے میں کوئی confirmation نہیں ہے اور انٹرنل سورسز یہی کہتے ہیں کہ 4000 کے قریب جابز ہیں تو اب جو ہے آپ کو یہاں پہ میں ایک چیز attach اگر آپ اس profession کے ساتھ ہیں لیکچر کے ساتھ تو میں آپ کو ایک چیز جو بتاؤں گا وہ آپ نے بالکل بڑے دھیان سے سونی ہے کہ لیکچر ہوں یا کسی بھی فیلڈ کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہے تو جس ڈگری میں آپ نے پڑا ہے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے میتھ میں ہے انگلش میں ہے اردو میں ہے کسی بھی سبجیکٹ میں ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ نے ایکیڈمیک کوالیفیکیشن حاصل کر لی that time is over اب اسی کی بیس میں بھلے آپ نے جتنا اچھا سی جی پی اے لیا ہوا تھا اس کی بیس پہ آپ جابز حاصل نہیں کر سکتے نمبر ون آپ نے مائنڈ کو کلیر کر لیں آپ کو اپنی جاب حاصل کرنے کے لیے جابز کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں جس طرح سے آپ ایک ڈگری کرتے ہیں ماسٹر ڈگری کریں بیچلر کریں کوئی بھی کریں تو اس کے لیے آپ کو کنزیکٹیولی دو سال لگا کے محنت کر کے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جو ہے ایک ریکوائر لیول پہ آنا پڑتا ہے تو وہ qualification ایک academic level کی ہوتی ہے اس کو ہم اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے conceptually اور ultimately کیا ہوتا ہے ایک ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی وہ چیزیں ہمیں یاد اتنی نہیں ہوتی نہ گریپ ہوتی ہے اب جب professional field میں آپ آتے ہیں تو آپ کو professional approach ہونی چاہیئے ان کی requirement اور more detailed knowledge ہونا چاہیئے ہار topic کے مطالق جو ہم نے اپنی degrees میں knowledge حاصل کیا ہوتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے چیزوں کو link کرنا ہوتا ہے سب سے پہلی اس کی base کیا ہے کہ اپنی degree جس میں آپ نے کیا ہوا ہے ان subject پہ آپ کی grip ہونی چاہیئے وہ grip کیسے ہوتی ہے یہ time ایک anxiety کا بھی ہے بے چین بھی ہے اور فرصت کا time بھی ہے تو اس کو positively use کریں جو lead کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لمحات کی بھی قدر کرتے ہیں دنوں مہینوں کی تو بہت لمبی بات ہے تو ہر لمحے کی وہ قدر کرتے ہیں تو وقت ان کی قدر کرتا ہے تو آپ جس b field کے ساتھ related ہیں اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو اس میں اپنے آپ کو groom کریں اپنے آپ کو اس level پہ لے کے آئیں کہ جو ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ کے لیے opportunities کا ایک دروازہ نہیں کہی دروازے کھول جائیں اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جب professional اپروچ رکھتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں تو اب کیا ہے کہ اگر آپ اس پور لیکچرل کے ساتھ انٹرسٹ ہے آپ کو کیا چاہیے css میں جائیں css کے سبجیکٹ کو پڑھیں اور اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کو optional کے طور پہ لیں اور اس کے contents کو cover کریں اس سے کیا ہوگا تو اس کے بعد لیکچرز ہے اور اس کے بعد کوئی private job وغیرہ ہے کہیں پہ بھی آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہاں پہ adjust کریں اب جو بندہ zero سے start کرتا ہے اب اگر آپ کو master degree آپ نے کیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ 50,000 پلس سے job start کریں آپ پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ٹیوشن سے لے کہ کہیں سے start ملتا ہے تو آپ کو start کر لینا چاہیے آہستہ آہستہ انسان جو ہے آگے منازل تیہ کرتا ہے اور اپنی ورث بنتی ہے تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ directly انسان کے اندر نہیں ہوتی جب وہ لوگوں کے ساتھ interact کرتا ہے اپنے ویلڈ کے ساتھ attach ہوتا ہے تو چیزیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور interlinked personality دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ آپ کو opportunities کی طرف refer کرتے ہیں لنک کرتے ہیں تو اس طرح سے انسان سیڑھی در سیڑھی جو ہے چڑھتے چڑھتے اوپر جاتا ہے تو آپ کو شروع سے ہی مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے one lakh plus salary والی ہی job سے start لینا ہے تو آپ مایوس بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے اور problem میں بھی بہتر ہے جہاں سے بھی آپ کو start ملتا ہے کم سے ہے ہے ٹیسٹ بھی ایک ہفتے دو ہفتے میں ریزلٹ آجاتے ہیں اور انٹرویوز کیا ہو جاتے تو آپ کو اس وقت ٹائم میں ملے گا تو plan your preparation ابھی سے ہی کریں اچھا اس کے لیے میں آپ بتا دوں کہ requirement کیا ہوں گی important instructions کیا ہیں پی 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 لیکش جاب qualification experience جس میں آپ apply کرنا چاہتے age limit جو male کے لیے 21 سے 28 سال کے relaxation 33 سال تک age limit for female جو ہوتی 28 سال 8 سال کے ہوتی تو 3 سال اوپر بڑھا لیں 36 سال تک ہو جائے گی اور gender male female دونوں apply کر سکتے ہیں any پنجاب کے سارے لوگ apply کر سکتے اور job کی جب selection ہو جاتی تو پوسٹن کہیں پہ ہو سکتی ہے سلی بس کیا ہوتا ہے ایک one paper mcq ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اکثر غلطی کرتے ہم mcq line میں ہی تیاری کرتے ہم mcq pattern کی books لے لیتے ہیں تو جس concept آپ کے خراب ہوتے ہیں بنتے نہیں تو کبھی بھی one paper mcq کی چکر میں آپ mcq کی books سے تیاری کے چکر میں نہ پڑھیں صرف مارکیٹس میں بکس آویلبل ہیں copy paste لگے ہوئے ہیں اور وہ دڑا دڑ سیل کر رہے ہیں بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے جس سوال ہو تو وہ کبھی یاد نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ one paper mcq کی تیاری کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ اس غلطی کی طرح نہیں جائے اور ہمارا جو platform ہے ہورڈ اکیڈمی کا ہم نے بنیاد ہی اسی پر بنیاد ہوئے کہ ہم تھارولی conceptual تیاری کرواتے ہیں جو تو یہ آپ کے لیے ایک اور بھی ایڈوائی ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے دوسرے نمبر پر اس میں apply کیسے کیا جاتا ہے انٹرسٹڈ candidates meeting criteria will have to apply online PPSC website پر آ جاتا ہے option تو آپ نے online apply کنا تھا these jobs soon will be announced through PPSC education qualification experience will be counted examined as on the closing date of the application تو جو last date ہو گئی اس میں آپ کی ایک دکھی جائے کی اتنی ہے candidates with higher additional qualification and experience can be preference یعنی کہ جب آپ interview بغیر ہوتا ہے تو آپ master required تھا اگر m fill kia ہو ہے تو آپ chances اور بہتر بڑھ جاتے ہیں tada نے ملتا جو job کے لیے apply کھاتے ہیں اس کے لابہ after return test کیا ہوتا ہے only qualified candidates will be called for interview which every candidate should bring original document تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ bpsc میں ایک اگر post آئی ہے تو اس کے لیے 5 لوگوں کو test کے لیے qualify کرتے جو test one paper ہوتا ہے تو 5 لوگوں کو interview کے لیے call کریں تو اگر 10 post ہیں تو 50 کو return میں pass کر کے interview کے لیے call کریں گے اگر 100 ہیں تو 500 کو pass کریں گے تو یہ criteria ہوتا ہے پنجاب higher education department will soon announce upcoming 4000 plus lecture job in پنجاب government colleges through PPSC in this regard notification has been issued to the relevant authority to show the number of vacancies vacant in their district for male and female these lectures will be of BPS 17 scale however colleges department Punjab has not issued any notification for job appointment assistant professor assistant professor اس کے لاب جو اپ بغار ان کے بیترکون نہیں کے Beside that Punjab School Education Department will also announce 70,000 plus Punjab educator job 2020 in Punjab government schools to باقی selected جو lecture will be posted in relevant public sector colleges in Punjab as teaching faculty تو یہ normal بات ہے اچھا یہاں سے اب آگلی بات آتی ہے کہ آپ تیاری کیسے کریں گے اس کے لئے ہم نے جو پلان کیا ہے زیادہ کلاسز پیشلی دفعہ ہم نے صرف لیکچر کامس کی تیاری کروائی تھی اب ہم زیادہ جو ہے اس کو آفر کرنا چاہتے تو آپ جس بھی سبجیکٹ کے ہیں آپ کو لنک مل جائے گا اس کی ڈسکرپشن میں ہم فیس بک گروپ ایک بنا رہے ہیں اس میں جو ورس اپ گروپ بنا رہے ہیں جس سبجیکٹ کے ہیں تو آپ بتا سکتے ہمیں فلان سبجیکٹ کے گروپ میں ایڈ کر دیں تو ہم وہ گروپ کر دیں گے اور جب ہمارے پاس اٹ لیسٹ دس سٹوڈنٹس ہو جائیں گے ایک سبجیکٹ کے تو ہم کلاس اس کی ارینج کریں گے اگر کم ہوں گے تو ہم اس کی کلاس ارینج نہیں کریں گے تو یہ جتنے اور ورڈس ایپ گروپ لنک میں گیون ہوگا تو آپ جوین بھی ان دونوں کو کر سکتے ہیں سبجیکٹ ہوں کون سے ارابی بائیولوجی بارٹنی کامرز کیمیسٹری کمپیٹر سائنس ایکنومکس ایڈوکیشن انگلیش فائن آرس جیوگرافی اور اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ فیزیکل پنجابی سرائقی یہ سبجیکٹ آئیں گی تو آپ جس بھی سبجیکٹ مجھے ماسٹر کے ہوئے اور آپ اپلائی کرنا جاتے ہیں تو آپ گروپ جوین کر سکتے ہیں تو ہم تیاری کرمائیں گے کامرس سوشیالوجی اور سائیکالوجی ان کے سوری فیلسفی ان کے ابھی سے آپ کلاسز جوین کر سکتے ہم ان کو امپورٹن لیکچر جو ہیں وہ پروائیڈ کر دیں گے تو باقی آپ اسی کے ساتھ اٹیچ لیے جب اناؤنس ہوں گی تب اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا چیاری سیاں نہیں ہوگا اگر آپ نے ماسٹر کر لیا ہو ہے اور آپ کی تیاری اتنی